نمسکار آداب سچری اکال جائے بھیم جوہار میرا نام ہے نوین کمار اب یہ بھید کھل چکا ہے کہ سپریم کورٹ میں جھوٹ بول رہا تھا سٹیٹ بینک آف انڈیا الیکٹورل بانڈ کو لے کر کہ الیکٹورل بانڈ کے ذریعے چندہ دینے اور لینے والے کا خلاصہ کرنے کے لیے اسے تیس جون تک کا سمجھ آئیے اس کے لیے دو دن بھی کافی تھا اور یہ بھید کھولا ہے خود سٹیٹ بینک نے دیکھ لیجئے میرے پیچھے اس کے ثبوت اور اس کے بعد الیکٹورل بانڈ کا سارا کچھا چٹھا کھلنے والا ہے کچھ سیکرٹ نہیں بچے گا نہ لینے والے کا نہ دینے والے کا میرے ہاتھ میں جو کاغذ آپ دیکھ رہے ہیں اور جو میرے پیچھے بھی آپ کو دکھ رہا ہوگا چھے پنے کا وہ دستاویز وہ بھی سیل ٹھپے کے ساتھ جس میں سٹیٹ بینک آف انڈیا نے سپریم کورٹ میں داخل کیا ہے اور اس کاغذ میں لکھا ہوا ہے کہ میلارڈ ہم نے اب کچھ نہیں چھپایا ہے سب بتا دیا ہے سارا حساب کلیر کر دیا ہے آپ کو یادی ہوگا کہ چودہ مارچ کو الیکشن کمیشن نے سٹیٹ بینک سے ملے الیکٹورل بانڈ کا ڈیٹا سارواجانک کر دیا تھا اس آنکھڑے کے مطابق دوہزار انیس سے دوہزار چوبیس کے بیچ ایک ہزار تین سو چونٹیس کمپنیوں نے کچھ ویکٹیوں نے بھی کل سولہ ہزار پانچ سو اٹھارہ کروڑ روپے کے بانڈ خریدے اور ستائیس دلوں نے بھنائے لیکن اس سے یہ نہیں پتا چلتا تھا کہ کس نے خریدے اور کس نے بھنائے حالانکہ یہ پتا چل گیا تھا کہ بھاجپا سب سے زیادہ چندہ کھور پارٹی ہے بارہ اپریل دوہزار انیس سے گیارہ جنوری دوہزار چوبیس تک موڈی جی کے نام پر بھاجپا کو چھ ہزار ساٹھ کروڑ روپے ملے لیکن اب یہ راج راج نہیں رہے گا کہ کس نے کس کو دیئے کتنے دیئے کب دیئے اور کتنی بار دیئے چلیے سپریم کورٹ میں فائل کیے گا اس دستاویج کے ایک ایک پنے کو پلٹ کر دیکھتے ہیں کی کیا لکھا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا نے سب سے اوپر لکھا ہوا ہے دیکھئے گا ان دہ سپریم کورٹ آف انڈیا اوریجنل سیویل جورسٹیکیشن مسلینیس اپلیکیشن نمبر 596 آف 2024 ان مسلینیس اپلیکیشن ڈائری نمبر 11805 آف 2024 یہ سارا معاملہ سمبندیت کس سے ہے 2017 کے ریٹ پیٹیشن سی نمبر 880 اس سے سمبندیت ہے یہ یا جکا ڈالی کس نے تھی ان دہ میٹر آف اسسوسی ایشن آف ڈیموکرٹیک ری فارمز یعنی ای ڈی آر ایڈ 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 سنجے کپور کے سیگنیچر ہے جو سٹیٹ بینک آف انڈیا کے وکیل ہیں پنہ نمبر 2 ذرا دیکھتے چلیے گا یہ کفی ڈیویٹ ہے شپت پتر 18 ماچ 2024 کو سپریم کورٹ دوارہ دیا گیا فیصلے کے انپالن میں مطلب اس کا پالن کرنے کے لیے کس نے دیا ہے پڑھئے دینیش کمار خارا سن آف پریمنات خارا آفیس سٹیٹ بینک آف انڈیا کورپورٹ سنٹر نریمن پوائنٹ مومبائی لیکن پچھلے کچھ دنوں سے نئی دلی میں ڈیرہ ڈالے بیٹھا ہوں بولے تو ٹیمپریریرلی این نیو ڈیلی کھارا صاحب نے قسم کھا کر کہا ہے کہ میں سٹیٹ بینک کا چیئرمین ہوں اور مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے کہ ماننی یہ سروچ نے آیا لے کا فیصلہ اور نلدیش کیا ہے پتہ تو پہلے سے ہی تھا بس دکھا ایسے رہتے ہیں کہ ہم کو نئی پتہ ہے کس کو بچانے کے لیے اور کیا چھپانے کے لیے ایسا کر رہے تھے یا پوری دنیا جانتی ہے سیوائے سٹیٹ بینک اور نریندر موڈی کی بھارتی جنٹا پارٹی کے اب آ جائیے پیج نمبر تین پوائنٹ نمبر دو اس میں لکھا ہے کہ میلوڈ ہمیں پتہ ہے کہ 18 مارچ دوہزار چوبیس کو اس ماننی یہ عدالت نے الیکٹورل بانڈ کے بارے میں ساری جانکاری سامنے رکھنے کو کہا تھا جو بھی جانکاری ہو سب کچھ نہیں چھپانا تھا پیرا نمبر تین میں لکھا ہے کہ میلوڈ اس آدیش کے انپالن میں آج دنان کی 13 مارچ دوہزار چوبیس شپت پتر پر لکھ کر دے رہے ہیں کہ ہم نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے سب دے رہے ہیں پیرا نمبر چار میں لکھا ہے کہ آج دنان کی 20 مارچ دوہزار چوبیس کو ہم نے چناوائیوں کو ساری جانکاری مہیا کرا دیا ہے اور اس کا ثبوت این ایکسچر اے ون کے طور پر نتھی کر رہے ہیں وہ ثبوت بھی دکھائیں گے آپ کو لیکن پہلے ذرا سن لیجئے اور دیکھ لیجئے کیا کیا خلاصہ ہونے والا ہے اور کیوں اس سے بھاجپا کی دھڑکنیں بڑھی ہوئی ہیں لال رنگ کے سیل ٹھپے کے ساتھ لکھا ہے ڈیٹیلز آف پرچیزر مطلب خریدنے والے کا کیا کیا ڈیٹا ہوگا کولارٹ ڈیٹا ہر الیکٹورل بانڈ کے بارے میں سٹیٹ بینک نے مہیا کر آیا پہلا سیریل نمبر دوسرا یو آرین نمبر مطلب یونیک ریجسٹریشن نمبر آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ ہر بانڈ کا ایک یونیک ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے اور اس کو الٹرا وائلٹ لائٹ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے نمبر تین جنرل ڈیٹ مطلب انٹری چوتھی جانکاری کس دن خریدا گیا یہ پہلے بھی اسٹیٹ بینک دے چکا ہے پانچ ڈیٹ آف ایکسپائری مطلب کس دن تک اسے بھنایا جا سکتا تھا ہم نے بتایا تھا کہ ہر الیکٹورل بانڈ کو پندرہ دن کے بھیتر بھنا لینا ہوتا تھا کس نے خریدا یہ بھی پہلے بتا چکا ہے اسٹیٹ بینک ساتوہ پریفکس نئی جانکاری ہے یہ نئی جانکاری کیا ہے اس کو آگے صاف کیا اسٹیٹ بینک نے اس کے بعد بانڈ نمبر یہ بھی نئی جانکاری ہے ڈینومینیشن مطلب کتنے کا بانڈ خریدا ایشو ٹیلر مطلب کس برانچ کے کس کاؤنٹر سے خریدا اور اس کے بعد اسٹیٹس مطلب بھنایا گیا ہے یا نہیں اسی طرح سے اگلے پنے پر اس راجنیتک دل کے بارے میں ساری جانکاری جس نے بانڈ کو بھنایا ہے لیکن اس میں آٹھ کی جگہ نو جانکاری ہے جیسے سیریل نمبر اس کے بعد جس دن بھنایا گیا اس کی تاریخ پارٹی کا نام جس کھاتے میں پیسہ گیا اس کی انتیم چارڈ ڈیجٹ یعنی نمبر اسی طرح پریفکس بانڈ نمبر ڈینومینیشن جس برانچ سے بھنایا گیا اس کا کوڈ اور جس کاؤنٹر سے بھنایا گیا اس کا بھی نمبر اس کے نیچے صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم ونمرتہ پوروک بتانا چاہتے ہیں کہ پریفکس اور بانڈ نمبر دراصل الفا نیومیرک نمبر ہے ایسی ونمرتہ پہلے ہی دکھا دی ہوتی سٹیٹ بینک والوں پانچ میں نمبر پر لکھا ہے ہم خریدنے والے اور بھنانے والی پارٹی کا کیوائیسی ڈیٹیل اس لیے نہیں بتا رہے ہیں کہ اس کے سارواجنی کھونے سے بینک کھاتوں کی سرکشہ پراباویت ہوگی اور ویسے بھی کس نے چندہ دیا اور کس نے چندہ لیا یہ جاننے کے لیے اب اس کے کوئی ضرورت نہیں ہے چھٹے نمبر پر ایک بار پھر سے یہی بتایا گیا ہے کہ ہم نے کیا کیا جانکاری دے دی ہے اسی طرح ساتویں نمبر پر پھر سے بتایا گیا ہے کہ اب ہم نے سپریم کورٹ کے عادیش کے مطابق سب کچھ بتا دیا ہے میلورڈ مائنس کیوائیسی ڈیٹیل تو اب مردنا ٹیئے گا آٹویں نمبر پر لکھا ہے ہم قسم کھا کر کہتے ہیں میلورڈ جو لکھا ہے سب سچ لکھا ہے کوئی بات جھوٹی نہیں ہے تاریخ بھی پڑھ لیجئے اور اسٹیٹ بینک کی سیل بھی دیکھ لیجئے 21 مارچ دو ہزار چوبیس اس کے نیچے لال نیلا ہرا اتنے مہر ہیں کی پیاری آ جاتا ہے لال والی مہر کے بیچ میں جہاں 368 لکھا ہے اس کے اوپر دیکھ لیجئے ہرے رنگ سے سٹیٹ بینک کے سب سے بڑے افسر کا سگنیچر کیسا ہے اب آئیے اصلی چیز ان ایکسچر ون یہ سٹیٹ بینک کے لیٹر ہیڈ پر چیف الیکشن کمیشٹر نرواشن صدن نئی ڈلی کو بھیجی گئی چٹی ہے تاریخ ہے بیس مارچ دو ہزار چوبیس اس میں پہلے کے دو پیرا میں تو سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا حصہ لکھا ہے کیا کیا آرڈر میں تھا لیکن تیسرے پیرا میں لکھا ہے کہ اس مردیش کے مطابق ہم دو سیلڈ لفافے آپ کو سونپ رہے ہیں چوتھے پیرا میں لکھا ہے کہ پہلے لفافے میں ایک پین ڈرائیو ہے اس پین ڈرائیو میں پی ڈی اے فائلز ہیں پہلے پی ڈی اے فائل میں خریدے گئے الیکٹورال بانڈ کے سارے بیوروں ہیں وہی دوسری پی ڈی اے فائل میں ان بانڈ کو بھنائے جانے کا سارا بیورہ ہے دونوں ہی پی ڈی اے فائلز پاسورڈ پروٹیکٹڈ ہیں تو دوسرے لفافے میں کیا ہے لکھا ہے کہ دوسرے لفافے میں پہلے لفافے میں جو پین ڈرائیو رکھا ہوا ہے اس میں جو پی ڈی اے فائلز ہے پاسورٹ پروٹیکٹڈ اس کو کھولنے والا پاسورٹ ہے اگر ضرورت پڑھی تو آنے والے دنوں میں ہم اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ کو مہیا کرا دیں گے نیچے چناؤ آیوگ کی مہر اور اسے ریسیب کرنے والے کا سکنیچر دیکھ لیے جو بتاتا ہے کہ بیس مارچ کو تیار کی گئی اس چٹھی کو چناؤ آیوگ نے اکیس مارچ کو ریسیب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کی اب کیول ملان کرنا بچے گا کہ کس نے بانڈ خریدا اور کس پارٹی نے بھنایا بس اور یہ کام پانچویں کلاس کا بچہ بھی کر لے گا اور جب سے اسٹیٹ بینک نے یہ افیڈیوٹ فائل کیا ہے بھاجپا پریشان ہے کیونکہ یہ بھید کھل جائے گا کہ موڈی کو اور اب پتیوں سے اتنا پیار کیوں ہیں وہ کون لوگ ہیں جو بھاجپا پر چھے ہزار کروڑ روپیہ سے زیادہ لٹا چکے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی لیکن اگر آپ نے آرٹیکل نائنٹین انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے اور لوگوں سے کہیے سبسکرائب کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بہنچائیے ہمارے یوٹیوب پلیٹ فارمز تک کیونکہ فیلحال ہم فیس بک پر ویڈیو ڈالنے میں سمرت ہیں فیس بک نے ہمارے پیج کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے ہمارا ٹوٹر ہینڈل آرٹیکل نائنٹین انڈرسکور انڈیا اور میرا ٹوٹر ہینڈل نوین جانالیست نمسکر